بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے دوستو پوری دنیا میں ہر ملک ترقی کرنا چاہتا ہے اور ترقی کر کے دنیا کے نقشے پر اپنا مقام پیدا کرنا چاہتا ہے لیکن کرپشن جیسے جرائم کسی بھی ملک کی ترقی کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ویسے تو کوئی بھی ملک ایسا نہیں جس میں کرپشن نہ ہوتی ہو اگر آپ دنیا کے نقشے پر ہی نظر دو رائیں تو سڑھ رنگ میں گرے ہوئے تمام ممالک شدید کرپشن کا شکار ہیں جو دنیا کے دو تہائی حصے پر مشتمل ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے دس ایسے ممالک کے بارے میں جن میں کرپشن نہ ہونے کے مترادف ہے جرمنی کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے ممالک میں ہوتا ہے اس ملک میں چھوٹی چھوٹی کرپشن بھی معمولی بات نہیں جیسے دوسرے یورپین ممالک میں ہوتی ہے گزشتہ سال کی رپورٹ کے مطابق اس ملک کا کرپشن انڈیکس ایٹی یعنی اسی ہے جرمنی میں کاروبار کے لیے بات دنوانی کوئی خاص رکاوٹ نہیں ہے اور کمپنیوں کو رشوت یا دیگر بات دنوانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تعمیراتی اور عوامی ہڑیداری کے شعبوں میں کرپشن کے حطرات بہت زیادہ ہیں لیکن کانونی اداروں نے کافی آتاک اسے کنٹرول کیا ہے اگر کوئی شہست کرپشن میں پکرا جائے تو اسے دس ملین یورو جرمانہ ہو سکتا ہے نمبر نائن لیکزم برگ یہ ایک اور یورپین کنٹری ہے جو ایک بہت ہی ڈیویلپ کنٹری ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کی بڑی وجہ کرپشن کا نہ ہونا یا کم ہونا ہے اس ملک کا کرپشن سکورڈ ایٹی یعنی اسی ہے پچھلے چاند سالوں میں اس ملک کا شمار تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے لیکزم برگ میں کاروباری اداروں کے لیے بادنوانی کا مسئلہ نہیں ہے ملک میں بادنوانی کی روکتہم کے لیے ایک مضبوط فریمبرک ہے اور ان صدادے بادنوانی کے قوانین کو موثر طریقے سے نافذ کیا جاتا ہے اس ملک میں رشوت سہولت کی ادائیگی اور دفتر سے بدل سلوکی کو جرم سمجھا جاتا ہے اس ملک میں سہولت کی ادائیگی اور کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے نمبر ایٹ نیتھر لینڈ جس کو ہارلینڈ بھی کہتے ہیں ہارلینڈ میں چھوٹی موٹی بادنوانی تو موجود ہے لیکن کاروبار میں کوئی اہم رکاورٹ نہیں ہے اور عوامی انتظامیہ شفاف اور موثر اور خود کو اعلیٰ احلاقی میار پر فائز کرتی ہے سرکاری اداروں میں رشوت لینا اور دینا دونوں جرم ہیں اس کے علاوہ اس ملک کا کرپشن سکورٹ ایٹی ٹو ہے جو اسے دنیا کا آٹھمہ ایماندار ملک بناتا ہے نمبر سیمون ناروے ناروے کے بارے میں ایک بات کہے بغیر مجھ سے رہا نہیں جا رہا کہ اس کو مسلم دشمن ملک بھی کہا جاتا ہے سکرین پر آنے والے اس ہیرو سے آپ بہو بھی واقف ہوں گے اسلام کے اس ہیرو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ بکس میں ضرور دیں اپنے ٹاپے کی طرف پڑھتے ہیں ناروے کا شمار یورپ کے سب سے زیادہ خوبصورت ممالک میں ہوتا ہے ناروے کے اندر ہر بندہ دوسرے بندے کی آمدنی اور ٹیکسز کو دیکھ سکتا ہے اس لحاظ سے ناروے میں کرپشن کی کم مقدار ہونے کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کے سب سے کم کرپشن والے ممالک میں ساتھویں نمبر پڑھ ہوتا ہے ناروے کا کرپشن سکور 84 یعنی 84 ہے نمبر سکس سنگاپور سنگاپور ایک ایشین کنٹری ہے جس کا شمار دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے ہانگ کانگ مکاؤ اور جنوبی کوڑیا کے بعد یہ چوتھا ایشین ٹائگر کہلاتا ہے اس ملک کا شمار دنیا کے بہترین پر امن ممالک میں بھی ہوتا ہے کرپشن کے لحاظ سے یہ دنیا کا چھٹا ایماندار لوگوں کا ملک ہے اس ملک کا کرپشن انڈیکس بھی 85 ہے نمبر پائیو سویزر لینڈ سویزر لینڈ کو دنیا میں خوبصورت امیر ترین اور ہشحال ممالک میں شمار کیا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی ڈیویلپ کنٹری ہے کرپشن کے لحاظ سے یہ دنیا کا پانچھوان ایماندار ملک ہے اس ملک کا کرپشن انڈیکس 85 یعنی 85 ہے عدالتوں کا بہترین نظام ہی سویزر لینڈ کو دنیا کا پانچھوان ایماندار ملک بناتا ہے نمبر فور سویڈن بادنوانی یا رشوت سویڈن میں کاروبار میں کوئی خاص رکاوٹ نہیں ہے سویڈن کے اندر ایک مضبوط قانون کی حکمرانی ہے سویڈش قانون سازی رشوت اور سخولیات کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں کرتی مطلب یہ ہے کہ سخولیات کی ادائیگی میں کوئی ریائیت نہیں حکومت سویڈن نے عام طور پر انصدادے بادنوانی کے قوانین کو موثر طریقے سے نافذ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ سویڈن کا کرپشن سکورڈ 85 ہے جو اسے دنیا کا چوتھا ایماندار ملک بناتی ہے نمبر تھری فن لینڈ ناظرین گرامی فن لینڈ بھی سویز لینڈ کی طرح ایک خوبصورت اور ڈیویلپ کنٹری ہے شاید آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ فن لینڈ دنیا میں سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگوں کا ملک ہے ازاد عدلیہ اور دنیا کے بہترین میارے تعلیم کی وجہ سے ہی فن لینڈ دنیا کا تیسرا کم کرپٹ ملک ہے اس ملک کا کرپشن انڈیکس 86 یعنی 86 ہے نمبر ٹو ڈنمارک دوستو ڈنمارک دنیا کا دوسرا سب سے کم کرپشن والا ملک ہے اس کے علاوہ ڈنمارک دنیا کا پانچوہ پڑا امن ملک ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے اس ملک کا کرپشن انڈیکس 87 یعنی 87 ہے ڈنمارک کے ہر شعبے میں کرپشن نہ ہونے کے مترادف ہے ہواوو ٹیلی کمیونکیشن کا ادارہ ہو یا ٹیکس ریٹنگ کا نمبر ون نیوزی لینڈ دوستو نیوزی لینڈ دنیا کا سب سے کم کرپشن والا ملک ہے ہزار ددلیہ سزاؤں اور جزاؤں کے بہترین سسٹم نے اس ملک میں کرپشن کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا ہے نیوزی لینڈ کے اندر کرپشن کرنے والا اگر پکرا جائے تو دو ہزار ڈالر جرمانہ اور چودہ سال قید بھی ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ نیوزی لینڈ دنیا کا سب سے کم کرپشن والا ملک ہے گزشتہ سال کی رپورٹ کے مطابق اس ملک کا کرپشن سکورٹ 87 یعنی 87 ہے شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس ملک کو دنیا کا دوسرا پڑا امن ملک ترار دیا گیا ہے ناظرین گرامی رشوت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے تباہ کن اثرات ہیں غریب ممالک میں یہ لوگوں کو خلا کرتا ہے اور لاکھوں غربت میں پھنس جاتے ہیں اس سے عالمی معیشت میں بھی مجرور ہوتی ہے اور قومی اسلامتی کو بھی حطرہ لاحق ہوتا ہے جس میں تمام ممالک متاثر ہوتے ہیں ہم سب مل کر نہ صرف رشوت کو ہتم کر سکتے ہیں بلکہ وطن عزیز پاکستان کو ترقی گراہ پر گامزن کر سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں یاد رہے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے اس میں آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن ہم اپنے چینل کو کنٹینیوڈ رکھ سکیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں خدا حافظ